اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم امریکہ کے اندر سب سے زیادہ خوخناک جگہوں کی بات کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو وڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ویورلی ہل سینیٹوریم اس جگہ کو کینسر اور ٹی وی کے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا امریکہ میں اس وقت ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا اور پورے علاقے میں یہ وباہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی اس لیے اس جگہ پر آنے والے کئی مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا یہ علاج ان مریضوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتے تھے اس جگہ پر رہنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے کئی لوگ زیادہ در پاگل بھی ہو جاتے تھے اور کئی بدقسمت لوگ اس جگہ پر ہر روز مر بھی رہے تھے جن کی لاشوں کو نیچے کے کمرے میں پھینک دیا جاتا تھا کچھ سالوں بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا مگر آج یہ جگہ خندرات میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں اس جگہ پر مرے ہوئے لوگوں کی روحیں بستی ہیں رات کے وقت یہاں رکنے والے لوگوں نے بینہ رکے پاگلوں جیسے ہنسنے والوں کی آوازیں سنی ہیں کئی لوگوں کے مطابق یہاں کئی قسم کے شیاتین رہتے ہیں جو مکڑی کی طرح شکل بنا لیتے ہیں اور دیواروں پر بھی چڑھ لیتے ہیں جو اس کوریڈور میں گھومنے والے کسی بھی شخص کے پیچھے چل کر اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں سٹینلے ہوتل امریکہ کے کلریڈو کے مقام پر سٹینلے ہوتل امریکہ کے خوفناک اور جناتی جوگوں میں سے ایک ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس ہوتل کے کئی کمرے جناتی اثرات سے بڑے پڑے ہیں اس ہوتل میں آنے والے کئی لوگوں نے کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے دروازے اور کھڑکیوں کا خود بخود کھل جانا کئی باری چیزوں کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ کھسک جانا رات کے وقت وہ ان کمروں کے باہر سے ان لوگوں کے بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں سنائی دینا لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا رات کے وقت اس ہوتل کے حال روم سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے وہاں کوئی دعوت چل رہی ہو اور تحقیق کرنے پر وہ حال مکمل خالد ملتا ہے اس ہوتل کی جناتی قصوں کی وجہ سے ٹیفن کینگ نے دا شائننگ نام کی ایک خوفناک فلم بنائی تھی سیون سسٹرز روڈ امریکہ کے براستہ کے شہر میں ایک جگہ ہے اس گزرنے والے راستے کو سیون سسٹرز روڈ کا نام دیا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جگہ ایک خاندان رہتا تھا جس میں سات بہنیں اور ایک بائی تھا ایک دن اس لڑکے کو اچانک پاگلپن کا دورہ ہوا اور اس نے اپنی ساتوں بہنوں کو سڑک پر مجود پہاڑیوں پر لے جا کر ایک ایک کر کے فانسی دے دی اس واقعہ کے بعد آج تک جو بھی شخص اس راستے سے گزرتا ہے اس نے عجیب و غریب واقعات اور حادثات کا سامنا ضرور کیا ہے کئی دفعہ اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کی گاڑیوں کی لائٹس اچانک سے بند ہو جاتی ہیں اور یہ راستہ ختم ہوتے ہی اچانک سے آن ہو جاتی ہیں رات کے وقت یہاں سے گزرتے وقت یہاں کے لوگوں نے نزدیک کی پہاڑیوں سے لڑکیوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں بھی سنی ہیں اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کی اکثر اوقات موبائل اور گڑیوں اچانک سے کام کرنا بند کر دیتی ہیں ریئر میٹری امریکہ کے اوہائیو راج میں مجود اوہائیو سٹیٹ ریئر میٹری کو 1896 میں بنایا گیا اس جگہ کو بنانے کے پیچھے ایک اچھا مقصد تھا یہ ایک بڑا سا چائلڈ پروٹیکشن ادارہ تھا جس میں لاوارس بچوں کی دیکھ بال اور ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بنانے کی تربیت دی جاتی تھی پھر کچھ ہی سالوں میں یہاں آنے والے لوگوں کی بیٹ بڑھنے لگی بڑھتی ہوئی بیڑ کی وجہ سے یہاں کے ایڈمن کو اسے سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا ایسی حالت میں یہاں دکھ درد اور دیگر تکالیف بڑھتی جا رہی تھی اس وجہ سے روزانہ یہاں کئی بچوں کی موتیں ہونے لگیں آخرکار اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا پر آج یہ جگہ کھنڈر اور ویران بن کر جنات کا بسیرہ بن چکی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جن کے موتیں ہوئی تھی یہ سب ان کی روحیں ہیں جنہوں نے کئی لوگوں پر حملے بھی کیے ہیں رات کے وقت لوگوں نے اپنے نام کو پکارنے والوں کی چیخیں سنی ہیں کچھ لوگوں نے تو جیل کی اندیری کوٹری میں سے بڑی خوفناک آوازیں بھی سنی ہیں وینچیسٹر میسٹری ہاؤس وینچیسٹر میسٹری ہاؤس کو امریکہ کے سب سے ڈونی جگہ مانا جاتا ہے اس جگہ کو ویلیم وینچیسٹر کی بیوی سارا وینچیسٹر نے بنایا تھا ویلیم وینچیسٹر جنہوں نے وینچیسٹر رائفل کو ایجاد کیا تھا اور اس رائفل کو جنگ میں بڑے ہتھیار کے طور پر اسمال کیا جاتا تھا اس رائفل سے نکلی گولیوں سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی سارا وینچیسٹر کا ایسا ماننا تھا کہ ان کے شوہر کی اس ایجاد کی وجہ سے کئی لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں لیکن لوگوں کی روحیں بدرہ لینے ضرور واپس پہنچیں گی اس لیے سارا نے پیرانارملی ایکسپرٹ کے ساتھ مل کر ایک ایسا گھر بنایا جس میں سینکڑوں کمرے تھے اور روحوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی راز سے اور دروازے بنائے گئے تھے جو کہ بند دیواروں پر کھلتے تھے اس طرح کئی سیڑھییں بھی بنائی گئیں جو اچانک سے ختم ہو جاتی تھیں اپنی موت ہونے تک سارا نے اس گھر کو بنانا جاری رکھا تھا اس گھر کی شکل و صورت اور نقشے میں کئی دفعہ تبدیلیاں کی گئیں آج یہ گھر ایک میوزم بن چکا ہے جہاں کئی روحیں یا پھر جنات اور شیعاتین رہتے ہیں جن میں خود ویلیم اور سارا وینچیسٹر کی روحیں بھی شامل ہیں تو دوستو آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ